جو لوگ ایٹی ایم کے اوپر کتار لگا کے کھڑے رہتے ہیں جو لوگ بینک میں پیسے لینے جاتے ہیں میں جرہا ہمارے جروزیوں سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا بینک میں کھاتا ہی نہیں ہے کھاتا ہی نہیں ہے دوسری طرف کہتے ہیں کہ لوگ بینک میں پیسے لینے گریب آدمی جاتا ہے اس کو پیسہ نہیں ملتا ہے بھئی ایک چیز تو سچ بتاؤ ایک طرف کہتے ہیں وہ گریب کا کھاتا نہیں دوسری طرف کہتے ہیں وہ گریب پیسے لینے جاتا ہے ملتا نہیں جنتا کو گمراہ کا نگلے جھوٹ کیوں بھولتے ہو یہ لوگ جب میں کہتا ہوں دیجیٹل آن لائن لیس کیس نیڈ بیت کیس بھائیو بہنو ایک جمانہ تھا بڑا چاندی کا روپیہ ہوتا تھا تب ہی باجار میں چلتا تھا بدلتے 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 کاغج کی نوٹ تک روپیہ آ گیا بھائیو بہنو اب تو وقت وہ آیا ہے کہ ہاتھ لگائے بینا بھی موبائل پھون سے روپیوں کا کاروبار کیا جا سکتا ہے آپ کی آپ کی موبائل پھون ہی آپ کی بینک بن جاتی ہے چائی پی کر کے موبائل پھون سے پیسے دیے جا سکتے ہیں چائی پینے والے سے موبائل سے پیسہ لیا جا سکتا ہے نوٹوں کے بینا کیا جا سکتا ہے جب میں یہ بتاتا ہوں تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں کریس دیش میں کہاں لوگوں کے پاس موبائل فون ہے اس دیش میں کہاں یہ ہے یہی لوگ یہی لوگ ہر چنوں میں یہ باشن دیتے تھے کہ راجیو گاندی پردھان منتری تھے وہ ہندوستان میں کمپیٹر یوگ لائے راجیو گاندی پردھان منتری تھے اس دیش میں موبائل فون لائے راجیو گاندی پردھان منتری تھے اس دیش کے گریبوں کے ہاتھ میں انہوں نے موبائل فون دے کر کے ایمپاورمنٹ کیا یہی پاسنے لوگ کرتے تھے لیکن اب جب میں کہہ رہا ہوں کہ موبائل فون کو بینک بنا دو تو کہتے ہیں موبائل فون ہے ہی کہاں گریب کے پاس موبائل ہے کہاں اتنا چھوڑ بولتے ہو آپ لوگ یہی لوگ ڈول پیٹھتے تھے کہ راجیو گاندی نے موبائل فون دیا اب میں کہتا ہم موبائل فون کا بینک ملے گا تو کہتے ہیں موبائل فون ہے ہی نہیں آپ ان کو پہچانوے کتنا جھوڑ بولتے ہیں یہ لوگ گمرہ کیسے کرتے ہیں لوگوں کو بھڑکانے کا کام کیسے کرتے ہیں بھائیو بینو یہ سران کاروبار ہے